بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں شوہر اور بیوی دونوں کو ہی ایک دوسرے کے حقوق سختی سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن زیادہ تار گروں میں کہیں شوہر بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا اور کہیں بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی آقا نامدار فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگی بے شک یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر کی اطاعت بیوی پر لازم ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانے کے لیے میاں بیوی دونوں کا کردار بہت اہم ہے صرف جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت پر یہ انام ہے کہ بیوی کو جنت ملے گی نہ جائز اور مکرو کاموں میں شوہر کو روکنا اور ٹوکنا بیوی پر لازم ہے انداد ان شوہر کی اطاعت کرنا بلکل ناجائز ہے ہم نے بہت سے اہدیث سن رکھی ہیں جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کو حق زوجیت سے نہیں روک سکتی لیکن ہم آپ کو آج وہ اہدیث بیان کریں گے جن میں ان شوہروں کا بیان ہے جو جان بوجھ کر بیوی کے چاہتے ہوئے بھی حق زوجیت ادا نہیں کرتے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچوں نمازیں پڑے رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ شوہر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بیوی کا خیر خواہ ہم درد سخنے فہم اور مزاج آشنا بن جائے تاکہ اسے پھر کسی غم غصار اور دل جوئی کرنے والے کی ضرورت نہ رہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو ان میں سے بہت زیادہ خوش اخلاق ہو اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کرو اور اگر وہ تم کو ناپساند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپساند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کی اندر کوئی بڑی بات رکھ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم سب سے بہتر ہوں شوہر پر بیوی کے بے تہاشا حقوق ہیں جنہیں پورا کرنا ہر شوہر پر لازم ہے اور اسی طرح اگر بیوی کا حق ادا کرنے کا دل نہ کرے تو یہ شوہر کے لئے جائز نہیں کہ وہ ہم بسری کو ہی ترک کر دے بلکہ یہ گناہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت میں جنسی خواہشات مرد کی جنسی خواہشات کی نسبت 99 گناہ زیادہ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی نسبت زیادہ شرم و حیاء والی پیدا کیا ہے عورت کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے اسی طرح اگر شوہر تمام حقوق پورے کرتا ہے اور پھر بیوی کو بستر پر بلاتا ہے تو بیوی کو ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لئے بلائے تو فوراں اس کے پاس جائے اگرچہ تنور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائیا اور وہ نہ آئی پھر اسی غصے میں اس نے رات گزاری تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں بخاری مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی سے حاجت پوری کرتے ہوئے پردہ کر لیتا ہے وہاں جمع ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے کافی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا ہاں میں جواب آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی راز کی باتیں دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں یہ بات سن کر سارے مردوں نے کوئی جواب نہ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا تم میں سے ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی راز کی باتیں باہر جا کر عورتوں سے کرتی ہیں عورتوں میں تھوڑی دیر تک خاموشی چھا گئی پھر ایک عورت اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راز کی باتیں مرد بھی مردوں سے کرتے ہیں اور عورتیں بھی عورت سے کرتی ہیں اس عورت کی بات سنکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حاجت کی باتیں دوسروں سے ظاہر کرنا ایسا ہے جیسے ایک راہ گرزانی عورت ایک زانی مرد سے بدکاری کرتی ہے اور اردگرد کے لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے ہوں علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ جب شادی شدہ جوڑا ایک دوسرے کے قریب ہوں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان سے جنوں اور شیطان کو دور کر دیتا ہے اسی لئے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے ہمارے بہن بائی کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے شیطان اور جنات ان کے جسم کو دیکھ کر ان پر اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ فلان انسان کو عصیب ہو گیا ہے یہ سب ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم حدیثوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمبہ آمین ویڈیو اپسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں شکریہ